بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ویڈیو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم formative elements of tragedy کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ جو ارسٹرٹل نے primacy of plot یا defective plot کے بارے میں جو گفتگو کی ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے ہم مختصر ان گفتگو کریں گے اپنے ایک topic پر ہم واپس چلتے ہیں tragedy کے بارے میں ارسٹرٹل کہتا ہے کہ tragedy is an imitation of action imitation کیا ہوتی ہے ہم اس پر discuss کر چکے ہیں imitation جو ہے وہ humans کا events کا portrait کرنا imitation کہلاتا ہے that is admirable complete and possesses magnitude اب magnitude سے مراد ارسٹرٹل کا کیا ہے magnitude سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو ہے powerful جو ہے element ہوں جو کہ catharsis بھی produce کر سکیں audience کے اندر اب اس میں ارسٹرٹل جو ہے اس کا مراد یہ ہے کہ جو importance ہے کس چیز کی beautiful اور evocative جو language use ہونی چاہیے poetry کے اندر وہ بھی بہت ہی ایک important جو ہے وہ matter رکھتی ہے اس کے اندر poetics کے in chapters میں third اور fourth میں وہ music اور verse کا استعمال کرتا ہے کہ music اور جو verse ہیں یہ ایک important جو ہیں وہ quality ہیں کسی بھی tragic language کے اندر ارسٹرٹل جو ہے وہ epic کو differentiate کرتا ہے یہاں پر بھی آکے دوبارہ سے dramatic nature کے aspect سے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ epic جو ہے وہ ایک narrate کی جاتی ہے اور جبکہ جو drama ہے وہ اس کو perform کیا جاتا ہے اور drama کی جو language ہوتی ہے وہ وہ کرتی ہے emotions audience کے اندر ٹھیک ہے ان emotions کی وجہ سے catharsis جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے character کی struggle کو وہ feel کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے purification purification of their own emotions جو ہے وہ ہوتی ہے جب بھی کوئی tragedy event دیکھتے ہیں لوگ اپنے آپ کو اس کے ساتھ relate کرتے ہیں اور پھر feel کرتے ہیں component part of tragedy بھی کہا جاتا ہے formative elements of tragedy بھی کہا جاتا ہے اب یہاں پر tragedy میں it involves actors performing imitation پھر اس کے بعد important aspect کے حوالے سے پہلے دو کو important کہا جاتا ہے اور آخری دو کو least important کہا جاتا ہے پہلا ہے plot, character, diction, thoughts, spectacle, song of which two are primary plot سے مراد جو کہانی کا action ہے ٹھیک ہے اور جو کہ کہانی کا major action دکھایا جا رہا ہے کہ کیا problem ہے یڈیپس ریکس کہ اگر آپ مثال لے لیں تو اس میں جو major action وہ دکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یڈیپس اس چیز کے بارے میں فوکس کرتا ہے کہ وہ اپنے identity کو کیسے identify کر لے اور اس چیز میں وہ جو investigation کا process کرتا ہے اور وہ جو activities ہوتی ہے اس کو ہم plot کہیں گے پھر character سے مراد وہ جو کردار نبھا رہے ہیں ان کو character کہا جائے گا پھر اس کے بعد diction جو language استعمال کی گئی ٹھیک ہے جو thought جو ہے وہ depict کیا گیا جو idea convey کیا گیا کسی بھی message ڈرامے کے اندر اس کو اور spectacle سے مراد یہ ہے کہ جو scenic effect ہے special effect جو use کیا جاتے ہیں وہ اب language سے جو ہے وہ جو ہے وہ related نہیں ہوتے اگل چا لیکن spectacle سے مراد sights نظارے آوازیں sound جو کہ epic میں تو موجود نہیں ہوتی لیکن tragedy میں موجود ہوتی ہے تو Aristotle جو ہے وہ جو ہے اس اس اعتبار سے وہ یہ کہتا ہے کہ کہ جو scenic effect ہیں وہ اور جو song وہ جو ہیں least important ہے اور پہلے جو دو ہیں وہ most important ہے اب imitation is carried out through lyric poetry song, diction, and verse composition and spectacle ٹھیک ہے جو imitation کس کے ذریعے کی جاتی ہے وہ song lyric poetry diction verse composition and spectacle کے ذریعے جو ہے وہ کی جاتی ہے اب یہاں پر Aristotle کہتے ہیں کہ tragedy کے اندر تمام components part جو ہے وہ include ہونے چاہیے otherwise وہ tragedy نہیں کھیلائے گی یا tragedy is not at all تو spectacle میں ہم نے special effects کا استعمال دیکھا کہ کس طریقے سے special effects جو ہے وہ استعمال ہوتے جو کہ epic میں absent ہیں اب کچھ اہم چیزوں کے بارے میں میں بات کر دوں اگرچہ Aristotle نے اس chart کا تو کبھی ذکر نہیں کیا اس کا chart کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں german novelist جو ہے 19th century میں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیں تاکہ کیونکہ یہ عمومن بہت سارے plays میں novels وغیر میں اب اس کا استعمال کیا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے جس میں exposition beginning of the story conflict دکھا جاتا ہے rising action before the climax کسی بھی مشکل صورتحال پہنچنے سے پہلے اور turning point جب کسی جگہ پر greatest suspense ملے audience کو اس کے بعد falling action جس میں events unroll ہو رہے ہوں اور پھر resolution اس کے بارے میں ہم دوبارہ سے بھی ایک اور topic میں discuss کریں گے جس میں ہم ایڈیپس tracks کو اسی افرٹ آوک پائرمیٹ کے حوالے سے discuss کریں گے تو بہرحال آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اریسٹوٹل نے اس نے specifically he did not use this structure اور اس کے جو طریقہ کار ہے اس کو اگرچہ influence کیا بعد میں کچھ ایسے words ہیں جو کہ گریگ میں use ہوتے رہتے ہیں اور اس کو انگلیش میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے آتے ہیں plot mythos character mythos ڈرائنیا thought laxist diction melos melody obses spectacle بہرحال یہ ان کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں written test کے اعتبار سے آپ کو ذہن میں نشین کرنی ان کو تو primacy plot سے مراد کیا ہے primacy plot کے اندر جو ہے جو six component ہے سب سے اہم plot most crucial ہے اور tragedy imitate کرتی ہے life کو نہ صرف لوگوں کو یعنی اکثر action life people تینوں کو imitate کر رہا ہوتا ہے صرف لوگوں کو imitate نہیں کہہ جارا تو اس میں events بھی آ جاتے ہیں تو اب یہاں پر آپ کے سامنے کہ fortune in tragedy is based on how characters fare in events fortune سے مراد جو اس کا مستقبل ہے یہ اس کا future ہے character کا اب how fair event سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کیا outcome نکلتا ہے character کے ساتھ کیا consequences نکلتے ہیں character نے جو decision لیا اس کے action کے نتیجے میں کیا نتائج نکلتے ہیں کسی بھی plot of tragedy میں تو ارسٹوٹل کا یہاں پر یہ ماننا ہے کہ جو tragedy ہے وہ character کی choices یا actions کے اوپر انحصار کرنی چاہیے کہ وہ کیا action لیتا ہے یا کیا وہ choices میتا ہے جس کی وجہ سے اس کا downfall آتا ہے اور اس downfall کے بعد catharsis characters کو audience کو catharsis feel کرتا ہے تو اس جیسی یہ جو tragic flaw ہے تو جس کو ہمارٹیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کو عمومن tragic flaw یا error in judgment کہتے ہیں تو یہ اس concept سے related ہیں تو اس fortune جو کسی بھی character کا ہے اس کا rise ہو جانا یا اس کا fall ہو جانا وہ directly اس کے choices پر depend کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اسی طرح ایک اور important جو concept ہے catharsis وہ بھی اسی سے ہی منسلک ہے catharsis achieved through reversal and recognition reversal اور recognition بھی ایک important part catharsis کس کب وقت ہوتا ہے جب خاص طور پر ہم کسی بھی tragedy کو tragic downfall دیکھتے ہیں کسی بھی character کا تو ہمیں پھر اس کے ساتھ sympathy feel ہوتی ہے یا ہمیں جو feelings ہوتی ہیں pity and fear کی خوف کی اور ہم اس کو اپنے ساتھ ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں تو یہ اس وقت catharsis ہوتا ہے اب catharsis کے لیے ایک چیز بڑی ضروری ہے وہ ہے reversal reversal of fortune reversal جس کو جو ہے وہ پیرے پٹایا کہتے ہیں یعنی ایک کردار بہت hero تھا لیکن وہ hero سے zero ہو گیا تو یہ reversal of fortune ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوسرا ہے recognition anognorisis recognition سے مراد اس کو اندازہ ہوا کہ وہ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا تھا لیکن اب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تو شروع سے ہی غلط تھا تو یہ crucial elements ہیں catharsis کو achieve کرنے کے لیے ان کو ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پر ارسٹوٹل کا مطلب یہ ہے کہ catharsis کیسے achieve کرنا چاہیے اور یہ ضروری important component ہے اچھی tragedy کا ارسٹوٹل well structured and coherent plot کے اوپر believe کرتا ہے جس میں وہ classical unities کا ذکر کرتا ہے جس کو ہم بعد میں بھی چل کے پڑھیں جس میں unity of time place action ہے تو اس کے ساتھ ارسٹوٹل دیوائن intervention اس کے حق میں نہیں ہے ڈیوز ایکس میکنہ یعنی اس کا مطلب ہے god from machine عموماً آپ نے کوئی ایسی کہانی دیکھی ہوگی کہ ہیرو اور دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں ہیرو اس کو خنجر لگ گیا لیکن اچانک سے غیبی طاقت آتی سپر اب اسی طرح homer کی جو کہانی ہے iliard اس میں ایکلیس کی اور ہیکٹر کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن god جو پوزائیڈن ہے اس کی intervention ہوتی ہے اس کی آرمی جی جاتی ہے تو یہ god کی intervention ہے basically یہ external forces ہوتی ہیں اس کو ارسٹوٹل پسند نہیں کرتا اس پہ depend نہیں کرنا چاہیے کسی بھی story کو ارسٹوٹل کے مطابق تو plot must have a beginning and end یہ ارسٹوٹل کے مطابق یہ concept ہے ارسٹوٹل plot کو most important consider کرتا ہے اور اس کے مطابق plot important ingredient ہے character second important ہے اور اس کے بعد character جو ہے وہ مکہ فرام کرتے کہ کیا صحیح ہے اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ poet جو ہے وہ ان کی choice ہے کہ وہ کس طریقے سے characters کو words فرام کرتے ہیں وہ rhetorically speech کرتے ہیں اچھا فورس جو important ہے وہ diction یا verbal expressions ہیں جو کہ use کی جاتے ہیں کسی بھی tragedy میں ورس یا prose کے حالت میں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں اب ہم پھر صرف plot کی division کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے کہ اس کو divide کر دیا گیا ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم مزید دیکھیں تو ریزنگ سر ریٹورک allowing character to express ideas appropriately ٹھیک اس کے بعد دیکھیں اور spectacle attractive but non artistic is the least relevant component associated with the property managers art اب یہاں پہ property managers art سے کیا مراد ہے اس total کا مطبی ہے کہ spectacle جو ہے وہ visual اور sensory اس کے اندر aspect جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب visually اور sensory aspect جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ theatrical performance کا ایک جو ہے وہ visual spectacle technique جو ذمہ داری ہیں یہ production کی ایک ایسی ہی ذمہ داری ہے جیسا کہ کس کی ذمہ داری ہے property manager کے art کی طرح کہ اس نے جیسے costume designer یا technician یا designer کو مختلف چیزیں فرام کرنی ہیں تو یہ اتنا ہی جو ہے وہ important ہے ٹھیک ہے property managers art یعنی اس سے کام سے یہ relevant ہے اور اس کی اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ plot character primary focus پہ ہے most important aspect ہے well structured ہونا چاہیے sense of pity and fear ہونی چاہیے audience کے اندر اور اس طریقے سے plot کو carry forward کیا جا سکتا ہے ٹھیک تو اب یہاں پر جو spectacle ہے اس کا تعلق ہے وہ جو theater کا manager ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے poet کے ساتھ اس کا تعلق کم ہے کیونکہ جتنا اچھا poetic effect ہوگا تو یہ theater manager کی رمیداری ہے وہ poet کی رمیداری رویش پائی جاتی تھی جس کے plot کو extend کر دیا جاتا تھا جو کہ پورے sequence کو کہانی کو توڑ کے رکھ دیتا تھا تو total کے مطابق کمپیٹیٹیو display یہ مناسب نہیں ہے اس کو avoid کیا جانا چاہیے episodic plots جو ہیں وہ اس کے اندر unlikely events یا implausible sequence of events کو جو کہ نہیں ہونے ہوتے یا نہیں ناممکن ہوتے ہیں ان کو دکھانے کی کوشی کی جاتی ہے تو یہ اکثر poet سے جو کہ talented ہوتے ہیں لیکن اس کو extend کرنے کی کوشی کرتے ہیں تاکہ وہ کمپیٹیٹر سے بازی لے کے جا سکیں تو ارسٹوٹل اس دیتا ہے یونیٹی کو coherence کو well structured plot کو episodic plots کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر organic unity یا development نہیں ہوتی tightly knit plot جس میں ترین classical unities کو فوکس کرتے ہوئے کام کیا جائے اس کے اندر starting ہو middle end ہو پیٹی and fear کا element ہو پیٹایا ہو اس aspect سے جو ہوگا وہ well structured plot ہوگا اور اس طریقے سے plot اچھا ہوگا تو کہانی کو بہترین طریقے سے present کیا جا سکتا ہے تو یہ آج کا topic ہے اور اس کے بعد ہم next topic پہ move on کریں گے اس کے متعلق سوال ہو تو